اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان یونس راجپورد آپ دیکھ رہے ہیں یونس ویلوگ تو ناظرین ناظرین صفائی نصف ایمان ہے آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی خود کی کریں اپنی چیزوں کی کریں اپنے گھر کی کریں اپنی بائی کی کریں ایونکہ یہاں تک کہ جو جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی حفاظت کریں صفائی کریں صفائی بھائی نصف ایمان ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ یہ اپنا میرا روم ہے اپنا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اپنا اس کی تھوڑی سی اس کی سیٹنگ کا ماشاءاللہ مکمل ہوئی ہوئی ہے ابھی لڑی چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں اندر اس میرے روم میں اپنا آپ کو نظر آئے گی کسی قسم کا بھی گند نظر نہیں آئے گا یہ چیک کریں یہ صفائی ٹھیک ہے یہ بیٹھ ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ چیک کر سکتے ہیں آپ پناہ دکھیں یہ صفائی یہ باسکٹ چیک کریں آپ یہ باسکٹ میری اپنا یہ اور یہ چیک کریں ہر چیز ترتیب کے ساتھ اپنی جگہ پر ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ ہر چیز اپنی ترتیب میں ہے جی یہ دکھیں میں نے اپنا ادھر جو ہے ادھر بھی پوری ترتیب کے ساتھ میں نے یہ میری وارچ پڑی ہے یہ میں نے جو چارجر ہے وہ یوز کر کے میں نے ادھر ہی رکھنا ہوتا ہے یہ کنگا وغیرہ یہ سب کچھ چیزیں آپ چیزیں اس طرح رکھیں کہ آپ اندھیرے میں بھی اگر ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائیں تو یہ دیکھیں چیک کریں یہ میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو مینٹین کر کے رکھیں جو چیز جہاں کی ہے اسے وہاں پہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو نہ ذہنی ٹینشن آئے گی اور نہ ہی آپ کو کبھی غصہ آئے گا جب چیزیں ادھر ادھر آپ کی ہوتی ہیں آپ باہر سے آتے ہیں آپ کو چیزیں نہیں ملتی آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے آپ غصہ کرتے ہیں بیگم سے لڑتے ہیں خود سے لڑتے ہیں چڑچڑے پن آپ کے اندر آ جاتا ہے تو آپ کو اس چڑچڑے پن کا فارمولا اور صفائی کا فارمولا اور صفائی رکھنے کا فارمولا اور غصہ نہ آنے کا فارمولا اور گھر میں لڑائی جگڑا نہ ہونے کا فارمولا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ کو سپروف کے طور پر بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذہنی ٹینشن اور ذہنی ڈپریشن کا شکار نہ ہوں اس وجہ سے بہت سی ڈڑائیاں ہوتی ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنا یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ اپنا یہ دیکھیں جی یہ صوفے ہیں میرے ماشاءاللہ دیکھیں اس کی صفائی چیک کریں یہ چیک کریں ادھر بھی صفائی ہے ماشاءاللہ ہر قسم کی تو یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں ادھر بھی صحیح ہے یہ میرا سٹین پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی میں ٹک ٹوک بنا رہا تھا تو سٹین ابھی میں بند کر کے رکھ دوں گا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو علماری کا دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ چیک کریں یہ ہر سوٹ یہ اپنی اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے گرمیوں کے سوٹ ہیں یہ سارے ٹھیک ہے ابھی یہ کچھ سوٹ چاند سوٹ ہیں ابھی چاند جو ہیں وہ دھوبی کو دیئے ہوئے ہیں اور یہ چیک کریں یہ 3 پیس ویسکوٹ وغیرہ یہ اپنی علیدہ میں نے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے علیدہ کیبن میں رکھی ہوئی ہے ہر چیز یعنی کہ میں نے یہ بوکس کھولنا ہے یہ والا مجھے پتا ہے کہ ادھر ویسکوٹ ہے میں نے ویسکوٹ نکال لیا ہے یہ 3 پیس ہے نکال کے پہن لینا ہے یہ بند کرنا ہے اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ گرمیوں کے یہ ڈریس اس اس کیبن میں پڑھا ہوئے ہیں میں نے اس کیبن کو کھولنا ہے اور یہ ڈریس مجھے مل جانے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ شوز کا خانہ لیدہ بنایا ہوا ہے یہاں پہ جو شوز استعمال ہونے والے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ چیک کریں یہ بھی اسی طرح ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سارا جو ہے نا سپرڈ کر کے یہ خانہ دیکھیں اس میں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ انیوز چیزیں ہیں یہ اپنا آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنا جو میری یوز ہونے والی چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے پینٹ بھی ہنگر میں رکھی ہوئی ہے یہ شیٹ جو ہے یہ بھی ہنگر میں رکھی ہوئی ہے یہ شیٹس ہے اور یہ جو گھر میں پہنے والے سوٹ ہے ٹھیک ہے ادھر آ جاتے ہیں اپنا میری یہ وائف کے سوٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہر چیز علیدہ علیدہ ٹھیک ہو گیا یہ چیک کریں اپنا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو تنگی محسوس نہیں ہوتی کسی بھی چیز کو نکالنے میں تو اب آپ کو یہ لکھاتا ہوں یہ دیکھیں جتنے بھی بستر وغیرہ ہے وہ ہم نے اس کیبل میں رکھے ہوئی یہ علیدہ علیدہ سپرٹ سپرٹ ہر چیز رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں بعد میں کسی قسم کی مشکل پیشنا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا خیس وغیرہ جو بھی ایکسٹر سمان ہے سارا اس میں رکھا ہوئے سارا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا اپنا جو رضائیوں کا پیٹیوں کا سمان جو ہوتا ہے سارا اس میں کور ہوا ہوئے الحمدللہ یہ سب دکھانے کا آپ کو مقصد میرا یہی ہے کہ بھئی اپنی جیسے سپائی کرتے ہیں تو اپنے گھر کی اپنی چیزوں کی ہر چیز کی سپائی رکھا کریں تو انشاءاللہ کوئی ذہنی ٹینشن نہیں آئے گی اور آپ جو ہے صفائی نصف ایمان ہے نصف ایمان کا مطلب ہے کہ آدھا ایمان ٹھیک ہے ہمیں ذہنی پریشانی ٹینشن چرچڑاپن کیوں ہوتا ہے یہ نہیں میں کہتا کہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ ٹینشن کچھ بیچینی اور کچھ گصہ کچھ لڑائی کہلیں کہ 20 سے 30% یہ صفائی نہ رکھنے چیزوں کا ادھر ادھر ہونا اور ان کی وجہ سے لڑائی ہونے کے چانسیز تقریباً 20 سے 30% ضرور ہوتے ہیں یہ میرا خود کا تجربہ ہے اور انشاءاللہ آپ آزما بھی سکتے ہیں تو لیٹس گو چلتے ہیں یہ اسمان ہے میں اس کو کچھن کا یہ اسمان آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کچھن کا اسمان ہے اور مجھے بہت زیادہ الجن ہو رہی ہے ہم نے کچھن کا سیٹ اپ بھی انشاءاللہ بنانا ہے تو یہ اسمان اٹھا لیں گے اور کچھن کا جتنا اسمان ہے ادھر جو ہے سیٹل کر دیں انشاءاللہ تو یہ جو اس پہ بلدستے ہو گیا رکھتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں لگوالے نہیں ہے تو یہ چیک کریں ناظرین ابھی آپ نے چیک کیا کچھن جو ہے وہ لدھم لدھا ہوا ہے یہ موچ سیٹ ہو گیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی اپنا خراب کچھن ہوا پڑا ہے تو ابھی اس کی میں صفائی کرتا ہوں صفائی کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیسی کنڈیشن ہے اور اس کو صفائی کرنے کے بعد اور صفائی کرنے سے پہلے اور صفائی کرنے کے بعد بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں سوڑا سا سمان اٹھا لوں اس کو رکھ دوں تو انشاءاللہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد کچھن کیسا ہوگا اس کے بعد کچھن ساف کر کے اس کے بعد کچھن میں سمان رکھ کے بھی آپ کو دکھتا ہوں اتنا کھپا ہوں یہ سارا سمان میرا نہیں ہے اس میں سے کچھ سمان میرا ہے یہ سارا میرا نہیں ہے میں نے اتنی صفائی کیا یہ آپ سمجھیں گے نا یہ ساری بوتلیں ہیں اور یہ سارے بورے تو میں نے اپنا سمان تلوہ لیا ہے اپنا سمان سارا تلوہ لیا ہے یہ کچن سے سارا سمان نکلے اور ایکسٹرا سمان تھا کچن کی صفائی کی ہے اور یہ سارا سمان کچن سے نکلے آپ کو دکھاتا ہوں کچن بھی جا کے واپس کہ کچن کی اب صورتی حل کیسی اور پہلے کیسی تھی یہ جناب یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ سارا سمان میرا نہیں ہے یہ بوتلیں اور یہ دوسری بوتلیں اور ایک گتوں کا توڑا ہے یہ گتیں ہیں اس میں وہ توڑے میں یہ میرا سمان ہے جو میں نے محنت کر کے دو گھنٹے لگا کے اور اپنا یہ سارا کٹھا کیا اور سفائی کی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں بہت برا حال ہو گئے دیکھیں کپڑوں کا یہ ہاتھوں کا چیک کریں حال یہ کیمرے میں نہیں اتنے بازیں حضر آ رہا ہے بہت ہگیا ہوں کچن صاف کر دیا ایکسٹر سارا سمان اوپر جو نیچے پڑا تھا سارا سمان اوپر کلنٹ کر دیا یہ ہم چیک کریں یہ جناب چیزیں تفتیب پہ آگئی ہیں یہ جناب کونڈیڈا کا ڈنڈا اپنی جگا پہ آگیا ہے اور یہ ضرورت کی چیز تھی اس لیے سانس بہت چڑھا ہویا ہے سمانا سانس بہت چڑھا ہویا ہے اور یہ دیکھیں کیسے بول دوں میں یہاں یہ چیک کریں یہ سفائی کی ہے اور یہ گونڈیڈاڈا ضرورت کی چیز تھی اس نے اسے یہی پہ رکھ دیا ہے اس کے بعد یہ دو کپ نکلے ہیں ٹھیک ہو گیا گلاس اور یہ بھی ضرورت کی چیز ہے اسے کچن میں رکھیں گے انشاءاللہ اور یہ میں نے اسے اٹھا دیا ہے ادھر سے یہ رکھیں جی اس کو اٹھا دیتے ہیں اور یہ بھی لگوانا ہے میں نے ٹھیک ہے اور آپ چیک کریں جی اس میں انڈینر ساک پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ اپنا پلیٹیں گیدا پڑے ہوئی ہیں اس میں امن پڑا ہوئے ہیں باقی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے آئی سفائی کی ہے ساری سفائی کر ڈال دی ہے میری بیگم کو میرا بہت فائدہ ہوگا اور بہت فائدہ ہو رہا ہوگا کہ اس کے جانے کے بعد سفائی میں کرتا ہوں کیونکہ ہم دونوں ہی سفائی نہیں کرتا کچھن کی سفائی کرنے ہونے والی تھی تو میرا دل کیا اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ یہ آپ نہ کرنا لیکن نہ اسے گندگی پسند نہ مجھے پسند ہم دونوں کو سفائی پسند یہ ہمارا چلیا ہے یہ دیکھیں جی نینا چلیا ماشاءاللہ یہ گفٹ کیا تھا میرے بھائی امران چوہان نے تو بہت پیارا گفٹ ہے لیے دیکھیں اس سفائی پوری کچن کی ہو چکی ہے جی بلکل صاف پلین ہر گند مند سارا نکال دیا ہے میں نے یہ آپ چیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گند مند سب کچھ ختم ہو گیا جی اب اس کی سیٹنگ کرنی انشاءاللہ اس کی سیٹنگ کریں گے پھر آپ کو دکھائیں کہ کچن کی سیٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں سفائی کر دی ہر چیز اوکے ہو گئی ہے اور اس کی سفائی کر کے آپ کو پھر دکھائیں گے یہ دیکھیں جی میں نے سارا گند بلاہ جو ہے وہ صاف کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا چول ہے یہ چیک کر سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں تین چولے ایٹ ٹائم چل سکتے ہیں اور یہ اس کے کیبن ہے آپ اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ چیک کریں یہ کیبن بنے ہوئے تو فریش ہوتا ہوں تو اگلا بھی لوگ کچھ بھی کرنا ہوں اگلا بھی لوگ آپ کو دکھاؤں گا فریش ہو جاؤں کپڑے صاف کر لوں ہاتھ دو لوں خود کی گندگی بھی تو دور کر نہیں ہے وہ کر لوں پلیاں پھیر رہی ہیں کمال کر دیا ببروں نے سرکھی مل گئی ہیں یہ دیکھیں سرکھی لگا کے بھالوں کو واٹ دیکھیں پلیاں پھیر رہی ہیں پلیاں پھر رہی ہیں ببروں پلیاں یہ چیک کریں کسی کہتے ہیں بچوں کا پیار ببروں کا پیار یہ دیکھیں ببروں یہ ہے میری ببروں بہت کابوٹ بھی پڑی ہے ناظرین تو بہت تھک گیا ہوں میں ٹانگوں میں بہت دردیا اوپر نیچے چکر لگا گتے ہیں ان میرے دس چکر اوپر نیچے لگے ہیں تو بہت تھک چکا ہوں میں اب تو ہوئے 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 بہت بہت سوئی پڑی ہے تو آج آپ کو ایک knowledge کی بہت سی چیزیں سیکھنے کا ملی ہیں آپ کو تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو میں نے دکھایا آپ کو میری بھی لوگ میں آپ کو پتا ہے کہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے knowledge entertainment ہر جگہ کی وزت سیر انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں ملیں گے خدا آپ کا حامی و ناصی رو اللہ حافظ